اس کے ساتھ ساتھ ایک ایشیو جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو خاصتہ حال عمارتیں ہوتی ہیں ان کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پر مونسون کے جب سیزن ہوتا ہے اس میں تو ہم لبنہ کی طرف چلیں گے لبنہ ممتاز آپ مجھے بتائی گا کہ جو خطرے والی عمارتیں ہیں وہ سیدہ ہیں ان کو خالی کرانے کے حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں بلکل میک میں موسمیات کی جانب سے شہر بھر میں غیر معمولی بارشوں کی پیش گوئی کر کے شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیئے لیکن جو سندھ حکومت ہے اور اس کے ماتحد ادارے ہیں وہ ان کو اب تک ہوش نہیں آیا ہے اور اس طرح کی جو خطرناک قرار دی گئی مارتیں ہیں ان کو خالی اب تک نہیں کرائے گئے نہ اس سے متعلق کوئی بہتر انتظامات کیے گئے ہیں اس بی سی اے کی جانب سے شہر بھر میں خطرناک قرار دی گئی عمارتوں کی تعداد پانسو پچاس ہے جبکہ اولڈ سٹی ایریا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں صرف یہاں پر جو ایسی عمارتیں ہیں ان کی تعداد دو سو سے زائد ہے اس وقت ہمارے صرف ایک شہری بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ سسٹم جو نہیں ہے درست ہو جائے گا وارمیٹ جو ہے توجہ دے گی مگر ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے جب کوئی واقعہ یا کوئی ثانی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو نہیں ہے انتظامی کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو گفلت کس کی ہوئی انتظامی کی ہوئی جبکل شہری کر بھی یہی کہنا تھا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی ایسی ہی کچھ سٹیویشن دیکھنے میں آ رہی ہے تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو بسیدہ مارتے ہیں ان کو خالی کرانے کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ ہی لبنا ممتاز موجود رہی گا